سائنس اور ٹیکنالوجی کا اروج ہے ہماری زندگی مشینوں میں گھری ہوئی ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جدید دور کے بانی مسلم سائنسدان ہیں ویسے تو مسلم سائنسدانوں کی ایجادات کی ایک طویل فیرست ہے مگر یہاں ہم بتائیں گے کچھ ایسی ایجادات کے بارے میں جو آج کی جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد ہیں شیخ بو علی سینہ یا ابن سینہ جنہیں ہم بابا طب کی حیثیت سے جانتے ہیں طب کے موضوع پر ان کی تحقیقی کتاب القانون اور الشفا صدیوں یورپ میں میڈیکل کورس کا حصہ رہیں ان دونوں کتابوں کو آج بھی میڈیکل انسائیکلوپیڈیا قرار دیا جاتا ہے ابن سینہ کو آج بھی جدید میڈیکل کا بانی جانا جاتا ہے مگر جناب ابن سینہ صرف طب کے نہیں بلکہ فلسفے، طبیعت، فلکیات، جغرافیہ اور ریاضی کے بڑے عالم تھے روشنی کی رفتار کا تعیون کرنے والا کوئی اور نہیں ابن سینہ تھے اس وقت دنیا جانتی تھی کہ روشنی کی رفتار لا محدود ہوتی ہے ابن سینہ نے سیار زہرہ کو بغیر کسی آلے اپنی آنکھ سے متعلق کیا اور دنیا کو بتایا کہ روشنی کی رفتار لا محدود نہیں بلکہ معین ہے آج دنیا کی بیشتر ایجادات کی بنیاد روشنی کی رفتار ہے صرف اتنا ہی نہیں ابن سینہ نے چار سو پچاس کتابیں لکھی فلسفے پر ایک سو پچاس، عدویات پر چالیس کتابیں اور دیگر موضوعات پر ان کی کتابیں آج بھی مشلے راہ ہیں فوٹوگرافی یا بسریات جی ہاں یہ ابن الحیسم کا کارنامہ ہے دنیا کی پہلی شاکار کتاب المناظر آئینوں پر تحقیق لینس کی میگنیفائنگ پاور کی تشریح آج نہ صرف ہمارے کیمرے بلکہ مایکروسکوپ، ٹیلیسکوپ، جیمز ویب تک ابن الحیسم کی تھیوری کا شاکار ہیں محدد اور مخروضی عقصوں پر تحقیق و تجربات ابن الحیسم نے مورابدار شیشے پر نکتہ معلوم کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا جو آج اینک یا چشموں کی صورت میں ہمارے استعمال میں ہے آگ کی اناٹومی کے لیے ڈائیگرام اور تقنیق جیسے ریٹنا، کیٹارکٹ، کورنیا آگ کے بیچ میں ابرے ہوئے حصے یعنی پتلی کو اس نے عدسہ کہا جو مسور کی دال کی شکل کا ہوتا ہے لاتینی میں مسور کو لینٹل کہتے ہیں جو بعد میں لینس بن گیا دنیا کا سب سے پہلا کیمرہ یعنی پن ہول کیمرہ بھی اسی مسلم سائنسدان کی ایجاد ہے ابن الحسم نے اصول جمعود دریافت کیا جو صدیوں بعد نیوٹن کے فرس لا آف موشن کا حصہ بنا ڈاکٹر، سرجن تو آج ہیں پہلے زمانے میں طبیب ہوا کرتے تھے جو مریضوں کا علاج کرتے تھے طبیبوں کے لیے پہلی بار ڈگری یعنی سنت کا احتمام بھی مسلم سائنسدان سنان ابن ثابت کا کارنامہ ہے 943 عیسوی میں بغداد میں پہلی مرتبہ تمام طبیبوں کا امتحان لیا گیا جس میں 800 طبیب کامیاب ہوئے کامیاب طبیبوں کو علاج کی اجازت کے بعد رفتہ رفتہ غیر ریجسٹرڈ طبیب ختم ہوتے گئے اور سندی آفتہ طبیب پریکٹس کرنے لگے امتحانی طریقہ آج پوری دنیا میں رائج ہے میڈیکل تعلیم میں کامیاب ہونے والے ڈاکٹر، سرجنز ہی علاج کرنے کے مجاز ہیں صرف یہی نہیں دنیا کا پہلا اسپتال بھی مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں قائم کیا گیا احمد بن تولون کے دور حکومت میں 872 عیسویں اس اسپتال میں مریضوں کا مفت علاج کا احتمام کیا گیا تھا اسپتال میں مریضوں کی دیکھبال کے لیے نرسوں کی تربیت کے لیے بھی اسکول قائم کیا گیا قائرہ کے بعد بغداد، تہران اور دیگر اسلامی ممالک میں اسپتال قائم ہوتے گئے اور پھر پوری دنیا میں یہ سلسلہ چل گیا لگے ہاتھوں یہ بھی بتاتے چلیں کہ جراسیم اور انفیکشن کے درمیان تعلق سب سے پہلے طبیب آزم ذکریہ الرازی نے دریافت کیا یہ تعلق میڈیکل اسٹریم میں آج بھی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے یہ وجہ ہے کہ جب بغداد میں اسپتال کے قیام کے لیے جگہ کا تائیون ہو رہا تھا تو ذکریہ الرازی نے مشورہ دیا کہ اسپتال ایسی جنگہ قائم کیا جائے جہاں گوشت لٹکاؤ تو وہ سب سے زیادہ دیر میں خراب ہو یعنی بیکٹریاز ذکریہ الرازی نے رسالہ زدیقل نفس بھی لکھا جس میں ساس لینے کی دشواری پر طبی تحقیق آج بھی میڈیکل کیور کی بنیاد ہے اسی طرح ابوالحسن طبری نے خارش کا سبب بننے والے جراسیم اور ان کا علاج دریافت کیا ایجاد ایک ہی وقت میں نہیں ہو جاتی بلکہ اشروں بعض اوقات صدیوں سلسلہ چلتا ہے ہم جانتے ہیں ہوای جہاز امریکہ کے رائٹ برادران نے 1903 میں ایجاد کیا مگر شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ اس سے بھی ایک ہزار سال پہلے 852 عیسفی میں ابواز بن فرناس نے ہوا میں اڑنے کی کوشش کی قرطبہ کی جامعہ مسجد سے اڑان کے تھوڑی دیر بعد ہی گرے اور شدید زخمی ہو گئے اس کے بعد ابواز بن فرناس نے 875 عیسفی میں گلائیڈر جیسی ملتی جلتی ایک مشین بنائی یہ مشین ریشم اور اقاب کے پروں سے تیار کی گئی تھی ابواز بن فرناس نے پہاڑی سے پرواز کی اور 10 منٹ تک اڑتے رہے اس بار بھی شدید چوٹے آئیں جس کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ گلائیڈر کی دم نہیں تھی جس کے باعث توازل قائم نہیں رکھا جا سکتا یہی ٹیکنالوجی صدیوں بعد رائٹ برادران کی ایجاد کی شکل میں ہمارے سامنے آئی گھڑی جی ہاں گھڑی بھی مسلم سائنسدان کی ایجاد ہے یورپ سے 700 سال پہلے باغداد میں گھڑیاں استعمال کی جاتی تھی قلیفہ حارون الرشید نے فرانس کے شہنشاہ شارلیمان کو شاہی توفے میں وارٹر کلاک دی تھی ابن علی خورسانی السعاتی 1185 عیسوی میں گھڑی بنانے کا ماہر تھا انہوں نے دمشق کے باب جبرون میں جہازی سائز کی گھڑی لگائی تھی ہسپانیا یعنی اسپین میں المرادی نے ایسی وارٹر کلاک بنائی تھی جس میں گیرز اور بیلنسنگ کے لیے پارے کو استعمال کیا گیا تھا مصر کے ابن یونس نے گھڑی کی ٹیکنالوجی پر رسالہ لکھا جس میں ملٹپل گیرز کے لیے ڈائیگرامز بنائے گئے ہیں یہی طریقہ آج گھڑیوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جرمنی میں پندرہ سو پچیس جبکہ برسانیہ میں پندرہ سو اسی میں گھڑیاں بننا شروع ہوئیں عظیم مسلم کیمیاداں جابر بن حیان آج بھی یورپ میں بابا کیمسٹری کہلاتے ہیں جابر بن حیان نے کوفہ میں کیمیا کے بنیادی آلات اور عوامل دریافت کیے اوکسیڈیشن، ایوپوریشن، کرسٹلائزیشن وغیرہ سلفیورک اور نائٹرک ایسٹ بنانے کا سیرہ بھی جابر بن حیان کو جاتا ہے جابر بن حیان کا نظریہ توازن آج بھی سائنسی ایجادات کی بنیاد ہے جابر بن حیان کیمیا کے علاوہ فلاکیات، ریاضی، دوہ سازی فلسفے کے بھی عالم تھے ان کے کتاب الکیمیا آج جدید کیمسٹری کی بنیاد ہے آج آپریشن میں متعدد آلات استعمال کیے جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں ایسے آلات ابو القاسم زوراوی کی ایجاد ہیں اندلس کے سرجن ابو القاسم نے دو سو سے زائد آلات جرراحی ایجاد کی ہے یہی پہلے سرجن تھے جنہوں نے گھوڑے کی آتوں سے بنے ٹاکے انسانی جسم میں لگائے جو وقت کے ساتھ تحلیل ہو جاتے تھے سلطنت اباسیہ اور سلطنت ہسپانیہ تاریخ کا سنہری باب ہی نہیں بلکہ اس عہد کا جدید ترین دور تھے اسلامی ممالک دنیا بھر میں سائنس، ٹیکنولوجی، فلسفے، فلکیات، جغرافیہ ترقی اور خوشالی کی پہچان تھے مختلف علوم میں مسلمانوں کا بڑا حصہ ہے یہاں ہم نے آپ کو صرف ایسی ایجاد یا ایسی دریافتوں کے حوالے سے بتایا ہے جو آج کی جدید ٹیکنولوجی کی بنیاد ہیں مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ کا بربق پہنچیں